جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں جیسے اشترہ کا معنی خریدہ اور بیچہ دونوں ہوتے ہیں تو حجود کا معنی بھی حجدہ یعنی وہ سویا رہا اور حجدہ یعنی وہ جاگتا رہا دونوں معنی آتے ہیں حجدہ کا معنی سویا اور جاگہ دونوں ہیں یہ متضاد معنی دیتا ہے اور یہ خصوصیت حربی میں ہی ہے تو تحجد سے کیا مراد ہے جہاں تک تحجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تحجد کہلاتا ہے یعنی حجدہ کا معنی سویا اور حجدہ معنی جاگہ یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تحجد کہلاتی ہے قیام اللیل اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تحجد اور ایک ہے تراوی قیام اللیل کا معنی کیا ہے رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کی ذکر میں گزارنا چاہیے چاہے وہ ایک گھڑی کیوں نہ ہو پانچ منٹ کیوں نہ ہو دو نفل کیوں نہ ہو اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے یاد رکھئے بڑی کچھ خبری ہے جو لوگ تھوڑی دیر بھی سپیر کر سکتے ہیں اور آج کل ماشاءاللہ یہاں کی راتیں راتیں ہی راتیں ہیں تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے مراقل فلاں میں آیا قیام اللیل کا معنی ہے رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا یعنی یہ بھی رائے ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں تراوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں ٹھیک ہے تو وہ اس سعادت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے قیام اللہ کے معنی میں عمومیت ہے یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کو جاک کے عبادت کرنا ہے قیام اللہ تحجت کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے قیام اللہ میں سب کچھ شامل ہے اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نین سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے یعنی قیام اللہ میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھے تو ہی آپ قیام اللہ کر سکتے ہیں رمضان میں جو آپ سوے بغیر ترابی پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللہی ہوتا ہے لیکن ہم عام طور پر قیام اللہی کس کو سمجھتے ہیں وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رکھ کے پڑھتے ہیں وہ قیام اللہی ہوتا ہے جبکہ تحجت کی نماز کے ساتھ خاص ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں پہلا قول رات کی مطلق نماز کو تحجت کہا جاتا ہے اکثر وہ کہا کہ یہی خیال ہے یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں درمیان میں پڑھ لیں جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں سب تحجتی کہلائے گا دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تحجت کہلاتا ہے یعنی معنی میں اختلاف ہے لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا اور وہ کیا ہے رات کی نماز ٹھیک ہے قیام اللہی کیا ہے رات کی نماز تسبیح قرآن کا پڑھنا تحجت قیام اللہی ترابی میں فرق یہ تو اتنا اشیو رہتا ہے کچھ نہ پوچھیں ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز ترابی قیام اللہی اور تحجت میں کیا فرق ہے آپ ہمیں فتوہ دیں اللہ آپ کو عجر دے تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تحجت بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللہی بھی کہا جاتا ہے کیا کہا رات کی نماز کو تحجت بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللہی بھی کہا جاتا ہے جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے یعنی یہ تراویح کی خاص خصوصیت ہے اور اس کو تحجد کا نام دینا بھی جائز ہے اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھیں رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے وہ تحجد بھی کہلاتی ہے اور تراویح بھی خصوصاً اول رات میں تراویح ہوتی ہے تراویح نمازان کیلئے اس پیسے کہتے ہیں اچھا یہ تراویح بھی یہ لفظ جو نا باد کی پیداوار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی قیام اللیلی تھا یہ ہے قیام اللیل قوم اللیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کرلو یا اس سے زیادہ کرلو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جلدی نہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحُ لَيْلًا طَبِيلًا سورة الدہر میں آتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لئے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو سورة ٹوانی سرائل میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجُدْ بِهِ نَا فِلَتَلَّكْ أَسَا أَنْ يَبْعَاثَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لئے زائد نماز ہے یعنی باقیوں کے لئے پانچ ہے اور آپ کے لئے یہ چھٹی این ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے آغاز میں تحجد فرض تھی زرارہ سے روایت ہے کہ سعید بن حشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایوہ المزمل نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا بے شک اللہ عزوجلہ نے اس صورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا اور اللہ نے اس صورت کی آخری آیت بارہ ماہ تک آسمان پر روکے رکھی یہاں تک کہ اللہ نے صورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گئے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میں یسر اپڑو چھوٹی صورت بڑی صورت جتنا بھی اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کریں گے بزنس ٹرپس اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے پس اس میں سے جو میں یسر اپڑو اور نماز خائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کو کرز دو اچھا کرز دینا اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤگے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تخفیف کو جاری رکھنا حضرت عاشر سے روایت ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑی کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑی لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑی جب چوتھی رات ہوئی مسجد نمازیوں کے لئے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے پھر جو فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر شہادتین پڑھ کر فرمائنی خطبہ دیا اما بعد آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز آ جاؤں تو اس لیے میں نہیں نکلا کتنا خیال تھا کہ امت مشکت میں نہ پڑے ونہ اس وقت کے لوگ کی تو ہمتیں اور تھی شوق شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری آئد ہو جاتی کئی لوگ کہتے ہیں کیا تراوی پڑھیں ضروری ہے تراوی پڑھنا اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے پھر یہ تین دن جو پڑھایا یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئیں اور ماشاء رب بہت پڑھی لکھی سمیدار خاتون کہتے ہیں میں ساری زندگی تراوی کا احتمام کرتی رہی ہوں ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی تراوی کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے اور اس قسم کی بہت سی باتیں اتفاق کے بعد کیوں نہیں دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا ریپرنس تازے تازے مجھے یادتے تھا تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آگئی کہتی ہے تین دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی تین دن سے رمضان کا مہینہ تھا یہ کہ تین دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ کسی نے مجھے شک میں ڈال دی یہ ہے ہی نہیں آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھائی کہ کہیں لوگوں پر فرض یہ نہ ہو جائے یہ نمزان ہی کا موقع تھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر کٹھا کیا بننا کیا ہوتا تھا کوئی کہیں پڑھا رہا ہے کوئی کہیں پڑھا رہا ہے تو وہ ایک استعمائیت کی ضرور ہوتی ہے اس کے کوئی دلیل ہی نہیں یہاں تین دن پڑھی ہے یہ کم دلیل ہے اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروارا کہ یہ فرض نہ ہو جائے تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحجد کا خوب احتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یہ پڑھلیوں پر ورم آ جاتا تھا پس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ حرص کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نبن یہ ہے شکرانے کے نفل کہ آپ تحجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے اور لمبا قیام کرتے ہم جو شکرانے کے نام کے نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تاجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا وہ بیان کرے وہ رونے لگی اور کہا آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ میں جو چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کرلو کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں یعنی میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس دیں لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے کہتی ہیں آپ اٹھے وضوکیاں اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئے اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا ہے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کی اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد نہ چھوڑنا اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تحجد کے لیے اٹھانا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تحجد کے لیے جگایا پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہد نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی یقینا ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَئِنْ جَدَلَا حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جگڑا لگا ہے یعنی ہم ہمیشہ اپنے لئے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا آخرت کی فکر کے لئے رات کو جگانا ام سلمہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ آج رات کس قدر سنگین فتنیں نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا بہت سے عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی کیونکہ بغیر لباس کی اٹھیں گے نا سب لوگوں کو تحجد کی ترغیب دلانا یعنی اپنے گھر بارے سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لئے بھی عبیم نے کہا فرماتے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی یعنی موت قریب ہے تیاری کرو یہ مطلب تھا صلی اللہ فیسالحین کا نوجوانوں کو تحجد کیلئے اٹھانا محمد بن یوسف کہتے ہیں صفیان صوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو اگر تم آج نماز نہیں پڑھوگے تو کب پڑھوگے ابن عمر کہتے ہیں وعدات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تحجد کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تحجد کا پڑھیں اللہ ما شاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا اور وہ جوانی میں پڑھنا چروع کر دی ہم یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پر اجازت دیتے تھے کہ اپنی فرینڈز کو رات کو کٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں اکیلے اکیلے پڑھنا مشکل ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے اکثر بچے کہتے ہیں سلیپ آور کے لیے جانا ہے یا فرینڈز کو بلانا ہے تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلالیں اور ان سے کہیں کہ مل کے تحجد پڑھیں اور ٹھیک ہے کچھ اور گپ شپ لیکن ہم دیکھی کہ پھر ہوتا کیا ہے عام طور پر تو پھر کھیل تماشی ہی ہوتے ہیں کھانا پینا جی کیام نائٹ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی دو رکھتیں بھی پڑھ لینا کئی اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا وفا لائف اس کی حیبٹ بھی بن جاتی پھر نسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا صرف فرض پر نہ رہے نوافل ضروری ہے پہلا سوال کہ دعای قنوط رکو سے پہلے پڑھیں گے یا رکو کے بعد پڑھیں گے کیونکہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں تو اس لیے ان کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ رکو کے بعد بھی کرنے کا جواز موجود ہے دعای قنوط رکو سے پہلے اور بعد میں پڑھنا جائز ہے یہ دونوں حکم ثابت ہے یعنی اس میں وسط ہے ہم کیا لفظ استعمال نہیں کریں گے اختلاف ہے کیا کہیں گے وسط ہے اگرچہ زیادہ تر رکو کے بعد ہی آیا ہے بخاری اور دوسرے لوگوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد قنوط پڑھا آپ بنو اسیہ کے لیے بددعا کرتے تھے صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوط پڑھا انہوں نے کہا ہاں ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے پہلے قنوط پڑھا یا بعد میں انہوں نے کہا رکو کے بعد کچھ مدت کے لیے پڑھا یعنی کچھ مدت کے لیے وہ دعا قنوط تھی قنوط نازلہ جس کو کہتے ہیں تو اس میں آپ کب پڑھتے تھے اس کو رکو کے بعد رکو سے قبل کرنے کا بھی جواز ہے رکو سے پہلے ابن نصر نے صحیح سنت کے ساتھ قیام اللیل کے متعلق انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رکو کے بعد قنوط پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہوں کا دور آیا تو انہوں نے رکو سے پہلے قنوط پڑھنا شروع کیا کیوں؟ تاکہ لوگ رکت کو پالے لمبی رکت ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ جوائن کر لیں گے جو بعد میں آ رہے ہیں یعنی وہ جب وطر پڑھاتے تھے کون کون حضرت ابو بکر اور عمر تو کب قنوط پڑھتے تھے؟ رکو کے بعد اور کس نے شروع کیا پہلے پڑھنا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیوں شروع کیا؟ تاکہ لوگ یہ رکت پالیں ان کو بطر مل جائیں یہ مقصد تھا امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انس سے پوچھا گیا کہ قنوط رکو کے بعد ہے یا قرات سے فارغ ہونے کے وقت؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ قرات سے فارغ ہونے کے وقت یہ حضرت انس کی روایت ہے القمہ سے مر بھی ہے کہ ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بطر میں رکو سے پہلے کنوط پڑھتے تھے عبی ابن کعب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے پہلے کنوط کرتے تھے تو ان ساری روایات کو ملا کر دیکھیں تو دونوں کاموں کا جواز ملتا ہے سننے ابن ماجہ میں حضرت انس کا یہ قول ثابت ہے کہ ہم رکو سے پہلے اور بعد میں کنوط پڑھتے تھے حضرت انس ہی کہہ رہے ہیں اسے لئے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے باب القنوط قبل الرکوع و بعدہ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد میں قنوط کرنا اور ابن تیمیہ نے کہا جیسے کہ مجموع الفتاوہ میں ہے کہ اہل حدیث کے فقہا جیسے کہ امام احمد بغیرہ دونوں کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں یعنی پہلے اور بعد میں دونوں کیونکہ صحیح سنت میں دونوں عمل آئے ہیں اگرچہ رکوع کے بعد قنوط کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اس کی روایات زیادہ ہیں دوسرا سوال تھا نفل نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی کیسے بیٹھیں گے تبرک کیسے کریں گے کیا آپ دو پاؤں پہ بیٹھیں گے ایک نکال کے بیٹھیں گے دونوں نکالیں گے کیا کریں گے حسن بصری کہتے ہیں اگر انسان چاہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے اور اہل علم کی جماعت کا یہی قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی کیفیت کو بیان نہیں کیا یعنی سنت سے یہ بات نہیں پتا چلتی کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا پس اس کے مطلق جائز ہونے سے لیا جا سکتا ہے کہ نمازی جس کیفیت پر بھی بیٹھ جائے گا وہ جائز ہوگی یعنی جو اس کے لئے آسانی اور سہولت ہوگی ظاہر ہے بیٹھے گا وہی جس کو کھڑے ہونے میں دکت ہے تو جب وہ بیٹھے گا تو جس پوزیشن پر بیٹھ پائے اسی پر بیٹھ جائے البتہ زیادہ بہتر طریقے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ بہتر کیا ہے پس تینوں آئمہ سے مر بھی ہے کہ چوکڑی مار کر نماز ادا کریں پلتھی کروس لیگز ٹھیک ہے اس طرح بھی بیٹھا جا سکتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اٹھتے وقت ہم ایسے بیٹھے ہوتے تو اٹھتے کیسے ہیں جیسے اٹھتے ہیں اسی طرح پھر سجدہ کر لیتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ جیسے اٹھتے ہیات بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں ایک اور کال ہے کہ بائیں پاؤں بچھا کر نماز پڑھیں یعنی اس پر بیٹھ جائے نا بچھا کر ایک اور کال ہے کہ سرین کے بل بیٹھ کر یعنی بائیں پاؤں کو آگے نکال کر جیسے وہ لگ کے اندر سے نکالتے ہیں نماز پڑھیں اور ان تمام کیفیات کے بارے میں حدیث موجود ہیں نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کی کیفیت کے بارے میں حدیث مطلق ہے بعض اہل علم نے کہا کہ مقید بیان نہیں کی گئے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ چوکری مار کر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لے یعنی بیٹھنے کے جو بھی طریقے ان میں سے کسی بھی طریقے پر بیٹھ جائے سہولت ہے ٹھیک ہے کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یعنی بعض لوگ نیچے بیٹھیں نہیں سکتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اشارے کے ساتھ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف اتحیات میں بیٹھ جائیں اور باقی کچھ خیام کھڑے ہوکے کریں کچھ بیٹھ کے کریں یا سارب بیٹھ کے کریں اور رکو کھڑے ہوکے کر لیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور پھر اتحیات بیٹھ کے پڑھ یعنی اس میں کوئی خاص اور پابندی نہیں لگائی گئی تو غصت کی وجہ سے آپ کے لیے سہولت ہے پھر ہے نماز میں صورت الاخلاص کی تقرار یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا آپ میں سے سوال تھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں نفل نماز میں ایک ہی صورت پڑھوں مثال کے طور پر میں صورت اخلاص کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا جاؤں گویا کہ میں ایک رکعت میں سو دفع پڑھوں بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کئی لوگ وظیفے بتاتے ہیں حاجت کے نفل بتاتے ہیں یہ صورت پندرہ دفعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمدللہ ایک ہی رکعت میں یا دو رکعت میں کسی صورت کو بار بار لوٹا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کوئی منع نہیں کیا گیا کہ دو دفعہ نہیں پڑھ سکتے یا تین دفعہ نہیں پڑھ سکتے خاص طور پر کل ہو اللہ واحد کیونکہ اس کی بہت عظیم وزیلت ہے کیونکہ یہ صورت توحید اور رب تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے امام بخاری نے روایت کیا کہ وہ سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے سنا کہ وہ کل ہو اللہ واحد بار بار پڑھ رہا ہے جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا گویا وہ اس عمل میں کوئی بڑا ثواب خیال نہ کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت قرآن کے اقتہائی کے برابر ہے لیکن دو کاموں سے بچنا ضروری ہے تقرار میں نمبر ایک گنتی معین نہ کریں کہ دس دفعہ ہی پڑھنی ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تقرار معین گنتی کے ساتھ نہ ہو اگر وہ معین کر لے گا یعنی فکس کر لے گا وہ نہ اس سے زیادہ پڑے گا نہ کم تو یہ بدت ہوگی کیونکہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے خود ایجاد کیا لوگوں کو پابند کیا یعنی کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ کر عام کر دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں اتنی دفعہ لازمی پڑھنا ہے مذکورہ حدیث میں گنتی کی تائین نہیں نہیں یہ سلف سے معروف ہے اور جو چیز شریعت میں متعین نہیں اس کی تائین جائز نہیں اس کا بغیر کسی تائین کے مطلق ہونا جائز ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں کتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھیں وہ کہیں نہیں بتایا گیا کتنی دفعہ جتنا سہولہ سے پڑھ سکتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے سو دفعہ پڑھا یا ہزار دفعہ پڑھا اصل بات یہ کہ پڑھنے کی کوالیٹی کیا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر دو اسے عادت نہ بنایا جائے کہ مثلا ہر روز فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں بیس دفعہ دوسری میں پندرہ دفعہ کل ولہ ہی پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے انسان جب بھی رات کو قیام کرے تو ایک صورت کے بار بار پڑھنے کو عادت نہ بنا لے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہر رات ایک ہی صورت پڑھتا اور اسے تبدیل نہیں کرتا یہ بھی مشروع نہیں نسل اف سالحین کے عمل میں سے ہے پس جب وہ اس کام کو کرنا چاہے تو کبھی کبھاری کرے اس پر دوام نہ کرے اس کو چاہیے کہ سنت کے عمل کو اور اس کام کو عادت بنائے جس پر پہلے لوگ عمل کیا کرتے تھے وہ ہر رکعت میں صورت الفاتح کے ساتھ کوئی ایک صورت پڑھے یا کسی صورت کا کچھ حصہ پڑھے اور تقرار کرنا جو ہے وہ کچھ افضل نہیں ہے اگرچہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے کیونکہ آپ نے اسی کی فضیلت بتائینا کہ وہ تو اقتہائی قرآن کے برابر ہے تو اس صورت کو معمولی کیوں سمجھتے ہو اور تقرار سے منع نہیں کیا تھا لیکن تقرار فکس کرنا جو ہے اپنے پاس سے وہ ٹھیک نہیں سورہ ملک ہم عیشہ کے آخری دو رکعت میں سے پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں چاہے فرضوں میں پڑھیں چاہے نفلوں میں پڑھیں حق ادا ہو جائے گا لیکن اس کو لازم اس وقت پابند نہ کر لیں اپنے آپ کو کبھی اس میں پڑھیں کبھی نہ بھی پڑھیں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی طلعہ انہوں نے رکوع کے پہلے پڑھنی شروع کی تاکہ ان کو رکعت مل جائے لوگوں کو تو اس صورت میں سورہ فاتحہ تمہیں سو گئی تو پھر ہمیں رکعت روائز کرنی پڑھے گی ریپیٹ کرنی پڑھے گی نہیں جب وہ آئے گا لمبا ہو جائے گا جیسے ایک رکعت ویسے تو چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن اگر کنوت پڑھنے شروع کی تو لمبی ہو گئی رکعت تو وہ پھر صورت فاتحہ آ کے پڑھ لے گا اپنی کیونکہ رکعت لمبی ہو گئی ہے اچھا وہ خود سے پڑھ لے گا امام کی اگر مس بھی ہو جائے اور انسان خود سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی سازہ میرا یہ سوال جیسے تیس میں سپارے کی جب صورتیں بڑی یاد کرنے لگتے ہیں تو پھر سپیشلی جیسے سورہ اخلاص جیسی صورت ہے تو وہ ہم لوگ کم پڑھنے کی وہ کرتے ہیں تو میرا یہ تھا کہ جب میں نے بخاری کے اندر اس کی فضیلت پڑھی سورہ اخلاص کی تو اس کے بعد میں نے اپنی ہر نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا کسی بھی ایک رکعت میں میں پڑھتی تھی یا پھر آخری رکعت میں اس کو رکھ لیا تو یہ صحیح ہے ایسا کرنا یا نہیں دیکھیں مسنون ہے فجر کی دو سنتوں کی دوسری رکعت میں اس کا پڑھنا مسنون ہے مغرب کی دو سنتوں میں دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے اسی طرح زہر کی سنتوں میں بھی آپ دو سنتوں کے آخری رکعت میں اس کو پڑھنے سنت کی دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ تو سنت سے بھی ثابت ہے حتیٰ کہ ویتر کے بھی آخری رکعت میں ٹھیک ہے نا استاذہ یہ دعا کنوت جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے ایسے رفائیہ دین کریں گے یا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اور پھر دوبارہ سینے پر باندھ لیں گے سینے پر باندھ کے ہاتھ دعا کی طرح نہیں اٹھائیں گے دعا کی طرح بھی کر سکتے دونوں طرح ٹھیک ہے اور رکو کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر رفائیہ دین کر کے تحجد کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے سہری کے وقت استغبار کرتے تھے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے آرام کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں فرمایا کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس اقل والے ہی قبول کرتے ہیں جنت میں جانے والوں کی صفات بھی ائی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں رات کو عبادت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے رات کو تحجت پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے سورة الفرقان میں آتا ہے اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّ وَمُقَامًا ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز صلاة اللیل ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل پائدے والی نماز رات کی نماز ہے صحیح مسلم کی روایت سے ہی بات بتا چلتی ہے مواز بن جبل کہتے ہیں سنن ترمزی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آم مجھے کوئی ایسا عمل بتائی جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے ہم سب کی یہی تڑک ہوتے ہیں یا اللہ کوئی کام پتا چلے کہ جس سے کر کے ہم تری جنت کو پاسکے وہاں تک پہنچ سکے اور آگ سے بچ جائیں آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ آسان کر دے تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم نماز قائم کرو زکاة دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمَنِ الْمَزَاجِ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں يَدُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَتَمَع اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تحجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور یہ مومن کا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں رپاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے زندگی گزارے بلاخر مرنا تو ہے جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لیں بلاخر جدا تو ہونا ہے جیسے چاہے عمل کریں بلاخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اس میں اس کی عزت ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے کم معزز ہوتا ہے جب رات کو نماز پڑے اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پروائی اختیار کریں اس کی لالچ نہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ ابن عباس سے روایتہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے قابل رشت کے انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اس کے پہلو ہی میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پر رشت کرتا اور کہتا اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا تو رشت کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا کیونکہ رشت کا جذبہ انسان کے اندر ہے تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رشت کرے جو دنیا سے متعلق ہیں جو فانی ہیں ہاتھ سے جانے والی ہیں کیوں نہ رشت کرے انسان نیکی کے کاموں پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں انبیاء کا اخلاق خزیل بن نیاز کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے تین اخلاق ہوتے تھے نمبر ایک بردباری برداشت کر جانا یعنی لوگوں کی بڑی بڑی باتیں سن کر غصہ نہ کرنا یا بہت زیادہ ریاکشنری نہ ہونا نمبر دو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا منیب ابواب ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنا اور تیسرے قیام اللیل میں سے کچھ حصہ تو یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تو کیا کرے رات کو پڑھ کر ہی سو جائے کچھ پھر تحجد رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رات کے قیام لازم پکڑو پس بے شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے ایسے شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب عزب جلہ کو دو طرح کے آدمیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے ایک وہ جو اپنے بستر اور اپنے لحاف اپنے اہل خانہ اور محلہ کو چھوڑ کر اپنی نماز ادا کرنے نکلتا ہے خاص طور پر آج کل جو لوگ فجر میں مستج جاتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ تو ہمارا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر اپنے لحاف اپنے محلے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف آیا ہے میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف سے ایسا ہی شخص تقوی والا ہے کہ جو اپنی نیند بھی چھوڑے اپنا بستر بھی چھوڑے گھر بھی چھوڑے اپنا علاقہ بھی چھوڑے مسجد دور ہے وہاں جائے اور پھر نماز پڑھ کر گھر آئے کیوں جائے جب سب لوگ اس وقت آرام کر رہے ہیں اس جزا کے لئے جو اللہ کے پاس ہے اور اس سزا سے بچنے کے لئے جو اللہ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزو جللہ تین قسم کی آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو لیکن وہ قیام کرنے کے لئے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا ایک اور وہ جو کافلے سمیت سفر پر ہو وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہو اور بلاخر سو گئے ہو لیکن وہ شخص خوشی نا خوشی میں سہری کے وقت اٹھ کھڑا ہوا ہو نماز پڑھنا شروع یعنی سفر کر کے تو فرض نماز بھی مشکل ہو جاتی کہاں یہ کہ انسان تحجد بھی پڑے اٹھ کے ایسے شخص کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے موہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شہر کو بھی جگاتی اگر وہ انکار کرے تو اس کے موہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو سخت ناراض ہو جائیں گے تو کیسے چھینٹے مارے تو بات یہ ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی میں کچھ اصول ذابطے قاہدے ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ گھر جانا وہ ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہوتی ہے ایک مملکت کی طرح ہوتی ہے تو ایک شہر کا یا ایک ملک کا اچھا نظام کب ہوتا ہے اس میں امن کب ہوتا ہے اس میں فسیلٹیز کب ہوتی ہیں اس میں جان مال کا تحفظ کب ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ اصول ذابطے یا دوسرے لفظوں میں لاؤ اینڈ آرڈر ہوتا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے ہر کوئی ٹرافک کے قانون پر فالو کر رہا ہے نہیں کرے گا تو کیا ہوگا جن ملکوں میں نہیں کھرتے آپ دیکھیں روز کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کتی کتی جانے چلی جاتی ہیں تو اسی طرح ہر گھر کے لیے بھی کچھ قانون قائدے ہونے چاہیے اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر جیسے آپ کلاسٹرم کے رولز تیہ کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر والے بیٹھ کر کچھ رولز تیہ کر لیں کہ گھر میں کیا کریں گے ہم اور کیا نہیں کریں گے اور پھر ان کو اپ ڈیٹ بھی کر لیا کریں مہینے میں ایک دفعہ یا موسم بدلنے پر یا جیسے بھی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص سکھون سے اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا اور ہر ایک کو پتا ہے کون کس وقت سویا ہے کس وقت اٹھے گا کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپس کی کمیونکیشن نہیں ہوتی نا تو انسان ایک کونے میں ایک اڑ رہا ہے دوسرے میں دوسرا کچھ کرمبل کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ اور انگامہ کر رہا ہے نہیں امن سے رہنے کے لیے قانون قائدیں بڑی ضروری ہوتے ہیں ہم میں قانون قائدوں کی پابندی بڑی بھاری ہوتی ہے ہمارے نفس کو چاہے وہ کسی ادارے میں ہو چاہے کسی کلاس روم میں ہو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے کسی مملکت میں ہو اب لوگ ویسٹ کی تعریف تو بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی آزادی کس بات کی آزادی کوئی ایک کام تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہر چیز میں قائدہ اور قانون ہے کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے جائے تو وہ اتنے قانونوں کی لسٹ ہے سب سے کامیاب لائرز تو یہاں آئیں بہترین پیشہ ہے لیکن اس کا فائدہ بھی تو آپ دیکھیں نا پھر اگرچہ جکڑے ہوئے لیکن پھر امن بھی تو ہے نا سکھ کی نید بھی تو سوتے ہیں خوف تو نہیں ہے رات کو ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں لمبے فاصلے امن و امان سے تیع ہو رہے ہیں عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں مرد ڈرائیو کر رہے ہیں کوئی خوف تو نہیں ہے نا کیونکہ قانون ہے ایک تو یہ قانون قائدے گھر میں بھی ہونے چاہیے مثلا کچھ گھروں کا قائدہ ہوتا ہے کہ ڈینر پہ سب کو لازم بیٹھنا ہے اتنے بجے گھر میں لازمی آنا ہے ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے تحجد کے لیے مثلا ہزمن وائف کو اٹھنا تو پہلے سے تیع کر لیں اور ایک دوسرے کو کہہ کے سوئیں تم پہلے اٹھ گی تو مجھے اٹھانا نہ اٹھو تو چیٹے مارنا یعنی پہلے سے ہی تیع کر لیں یہ نہیں کہ چانک نہ بتایا نہ پتا نہ حدیث پڑھ کے گئے ہیں گھر آج تو ہے چیٹے ہی مار ہوگی تو آپ دیکھیں پھر آپ چیٹے پارے گی تو آپ وہ مار پڑے گی آپ دیکھیں کہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ میں آپ کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کروں گا تو پہلے سے بتا دیتا ہے تھوڑی سے آپ کو پین ہوگی آپ اس طرح برید کریں یہ کریں وہ تو وہ کمیونیکیشن سے دوسرا شخص منٹلی تیار ہوتا ہے کہ آپ میرے ست کیا ہونے والا ہے سب کو پتا ہو کہ گھر میں میرے ست کیا ہونے والا ہے اس کے لئے تیار ہے پھر رات کو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو بھول کی جائے کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے کوئی مسئیبت زیادہ ہے کہ اس کی مسئیبت دور کر دی جائے پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھول کرتا ہے سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس رسول کو نندہ کی یعنی ناجائز ظالمانہ ٹیکس جو پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کی زمین سے گزرتا تھا یا اور اسی طرح آیت کیے ہوتے تھے پرسنل بینیفٹس کے لئے پھر وہ لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تیاہی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ یعنی اس وقت کے لئے دعائیں تیار رکھیں چاہے کہیں لکھی بھی ہو چاہے دعاؤں کی کتاب ہو یا ایپ ہو یا کچھ بھی ہو تو آج کل آپ دیکھیں کہ کتنی سوہ چھے سے اگر آپ ساڑھے پانچ بھی پونے چھے بھی اٹھ جائیں چھے بھی اٹھ جائیں تو آپ دیکھیں پندرہ منٹ تو دعاؤں کے لئے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ اور اگر آپ سے نہیں اٹھا جائیں بیمار ہیں تکلیب میں ہیں رات بہت دیر سے سویں کوئی بھی وجہ نہیں اٹھ پا رہے آگ کھل گئی ہے لیٹے لیٹے ہی ذکر شروع کر دیں لیٹ کر بھی دعائیں مانگ سکتے لیکن دعائیں مانگنا نہ بھولئے یعنی کچھ نہ کچھ ضرور مانگئے نیت کر کے سو جانے پر بھی عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا یہاں تک کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس نے جو نیت کی اس کے لیے وہی عجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیت اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہو گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو صلح رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت سلام پھیلاؤ یاد رکھیں بچپن سے بچوں کو سلام کی عادت ڈال دینی چاہیے اور یہ نہیں کہ انہیں کہا سلام کرو سلام کر دیں آپ کو جب آپ خود بار بار سلام کریں گے تو ان کو عادت بن جائے گی وہ بھی کرنا شروع کر دیں اچھی گفتگو کرو یعنی پوزیٹیف تنکنگ ہو تو پوزیٹیف گفتگو ہوتی اچھے موضوعات تلاش کرو گفتگو کے جس میں نہ غیبت ہو نہ بہتان ترازی ہو نہ چغل خوری ہو نہ کچھ اور اس طرح کا بلکہ اچھے اچھی باتیں ہوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو قیام کرو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے لوگ جنت کی خوبصورت گھروں کے وارث ہیں جو گفتگو میں نرمی کریں اچھی گفتگو سے مراد نرم گفتگو بھی کھانا کھلائیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو اللہ کے لئے قیام کریں خواتین کے لئے بہت بڑا موقع ہے عجر کمانے کا کھانا کھلا کر ہم سمجھتے ہیں صرف گھر سے باہر کھانا کھلانا ہی یا مہمانوں کو کھانا کھلانا یا کسی کی دعوت کرنا ہی کھانا کھلانا ہے گھر والوں کے لئے جو کچھ آپ پکاتے ہیں اور جو بناتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے باقی تو اللہ کا فیصلہ نا وہ اب دے کبھی دے جب دے لیکن دعا کر کے ایک تسلیح ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہم نے مانگ لیا اس کے سپورت کر دیا اپنے معاملات